ملت کا پاسبا ہے محمد علی جنہ قائد عظم نے 1895 میں لندن کی انیورسٹی سے صرف 19 برس کی عمر میں قانون کی سند حاصل کی اور کم عمر ترین ہندوستانی قانوندان ہونے کا عزاز حاصل کیا کچھ برس بعد قائد عظم محمد علی جنہ نے ہندوستان واپس آ کر بقائدہ طور پر وقالت کا آغاز کیا جہاں ان کا شمار برسغیر کے نامور وقلہ میں کیا جانے لگا قائد عظم محمد علی جنہ نے 1896 میں سیاسی زندگی کا آغاز کیا اور انڈین نیشنل کانگریس میں شمولت اختیار کی لیکن کچھ عرصے بعد قائد عظم محمد علی جنہ کو یہ احساس ہوا کہ کانگریس صرف ہندو کی نمائندہ جماعت ہے جہاں مسلمانوں سے امتیازی سلوک بڑھتا جاتا ہے قائد عظم محمد علی جنہ نے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولت اختیار کی اور یہاں سے مسلمانوں کیلئے الہدہ وطن کی تحریک کا بقائدہ آغاز کیا آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد قائد عظم نے اپنے شب و روز مسلمانوں کے سیاسی شعور میں بیداری کے لئے وقف کر دیئے بلاخر قائد عظم کی جد و جہد رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو برسغیر کے مسلمانوں کا الہدہ وطن کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا جس کا نام پاکستان رکھا گیا ازادی کے بعد قائد عظم محمد علی جنہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی اور کئی بیماری سے لڑتے ہوئے قیام پاکستان کے صرف ایک سال بعد 11 ستمبر 1948 کو ملت کا پاسبان قائد عظم محمد علی جنہ دارفانی سے کوچھ کر گیا لیکن رہتی دنیا تک یہ قوم اپنے عظیم قائد محمد علی جنہ کی احسان من رہے گی